بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے فعل امر فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے جیسے ادخل داخل ہو تو ایک مرد ایسے ہی انصر مدد کر تو ایک مرد فعل امر معلوم اور مجہول کے چودہ چودہ سیغے ہیں جن میں سے صرف امر حاضر معلوم کے چھ سیغے بغیر لام کے اور بقیہ تمام سیغے لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں فعل امر کی گردان میں حاضر معلوم کے سیغوں کو بنانے کا طریقہ بھی الگ ہے جبکہ بقیہ سیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے اس بنابرا علم الصرف کی کتابوں میں فعل امر کی گردانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے امر حاضر معلوم اور امر غائب معلوم اس کے علاوہ فعل امر کے تمام سیغوں کے ساتھ نون تقید تقیلہ اور خفیفہ بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس حساب سے فعل امر کی درج زیل بارہ گردانیں بنیں گے نمبر ایک فعل امر حاضر معلوم فعل امر حاضر معلوم مواقق بانون تقید تقیلہ نمبر تین فعل امر حاضر معلوم مواقق بانون تقید خفیفہ اسی طرح ہی اب ان تینوں کی مجہول بنا لیں تو یہ چھے ہو جائیں گی پھر اس کے بعد فعل امر غائب معلوم فعل امر غائب معلوم مواقق بانون تقید ثقیلہ پھر اس طرح فعل امر غائب معلوم مواقق بانون تقید خفیفہ پھر ان تینوں کی مجہول آ جائے گی تو اس طرح یہ چھے اور چھے بارہ ہو جائیں گی اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں فعل امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مزارے ماضی سے بنتا ہے اور بقیہ تمام کے تمام سیغے جو ہیں وہ مزارے سے بنتے ہیں تو اس طرح امر حاضر معلوم بھی مزارے سے بنتا ہے تو اس طرح بنائیں گے کہ شروع میں جو بھی علامت مزارے ہوگی عموماً حاضر میں تو تا ہی ہوتی ہے تو تا کو ہم گرا دیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے اگر تو ساکن ہے یا تو وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا اگر تو ساکن ہے تو پھر ہم مزارے کے عین کلمے کو دیکھیں گے اگر وہ مضموم ہو یعنی اس کے اوپر پیش ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگا دیں گے یعنی ذمہ والی ذمہ والا حمزہ لگا دیں گے اگر وہ عین کلمہ مقصور ہو یعنی زیر ہو اس کے اوپر یا مفتو ہو یعنی زبر ہو تو پھر ہم شروع میں حمزہ زیر والا لگا دیں گے اور ایک سیگہ کے آخر میں سکون آئے گا اور وہ سیگہ یہ ہے واحد مذکر حاضر جیسے تنصورو سے انصور تذریب سے تذریبو سے اذریب تسمعو سے اسمع اور اگر تا کے بعد والا حرف متحرک ہو تو پھر ہم حمزہ وصلی نہیں لگائیں گے اور ایک سیگہ کے آخر میں سکون آئے گا اور وہ سیگہ بھی یہی ہے تصریفو سے تصریفو سے سر ریف اسی طرح چار سیگوں کے آخر میں نون اعرابی نہیں آئے گا اور وہ چار سیگے یہ ہیں تصنیہ مذکر حاضر تصنیہ مونس حاضر جیمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر اور ایک سیگہ کے آخر میں کچھ عمل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ مبنی ہے اور وہ سیگہ یہ ہے جمع مونس حاضر جیسے تنصرنا سے انصرنا تو یہ ہے عمر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ تو اس سے یہ گردان بن گی تنصرو سے انصر انصرہ تو نون گرا دیا انصرو یہاں بھی نون گر گیا انصری یہاں بھی نون گر گیا جی انصری انصرا انصرنا تو یہ مبنی والا سیگہ ہے جی اس کے بعد اب ہم فیل عمر غائب معلوم بنانے کا طریقہ جانتے ہیں فیل عمر غائب معلوم کو مزارے غائب سے ہی بناتے ہیں اس کی ابتدا میں لام عمر مقصور جازم لگاتے ہیں یعنی شروع میں لام ہوگا اور مقصور ہوگا اور آخر میں وہ جزم لگا دے گا جس کی وجہ سے چار سیگوں کے آخر میں سکون آتا ہے اور وہ چار سیگے یہ ہیں واحد مذکر غائب واحد مہنس غائب واحد متقلم اور جمع متقلم اور تین سیگوں کے آخر سے نون رابی حضف ہو جاتا ہے اور وہ تین سیگے یہ ہیں تسنیہ مذکر غائب جیسے لی انصورا جمع مذکر غائب جیسے لی انصرو اور تسنیہ مہنس غائب جیسے لی تنصورا اور ایک سیگے کے آخر میں کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ مبنی ہے جمع محنس غائب فائدہ لام عمر فا اور واو کے بعد لازمان ساکن پڑا جاتا ہے جبکہ سمع کے بعد اکثر تحرک ہوتا ہے البتہ ساکن بھی پڑا گیا ہے جیسے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِلِ وَلْيَحْكُمْ تو اگر واو کے بعد آیا جائے تو پھر وہ ساکن ہو جائے گا جیسے اصل میں تھا لیاکم جب واو آیا تو یہ ہو گیا وَلْيَحْكُمْ ایسے ہی لیضحکو تھا تو شروع میں جب فا آیا تو یہ فَلْيَضْحَكُو ہو گیا ایسے ہی ثُمَّ الْيَقْضُ اصل میں تھا ثُمَّ لِيَقْضُ تو یہ جو ابھی ہم نے غائب بنایا ہے تو یہ غائب لِيَنصُر لِيَنصُرَ لِيَنصُرُ 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 لِيَنصُرَ لِيَنصُر نَا لِيَنصُر لِيَنصُر تو یہ گردان بن جائے گی امید ہے آج کا سبق سمجھایا ہوگا جزاکم اللہ خیرہ